بلند کر کے حیدری سلامت رہے دونوں ہاتھ بلند کر کے مومن منافق کی پہچان ہے حیدری سلامت رہے آباد و شاد رہے ہر کسی کے لئے عبادت نہیں جو عبادت کرنا چاہتا ہے وہ غور سے سنیں ساری زندگی عبادت کرتا رہے اگر والدین اس سے نراز ہیں اس کی ساری عبادت ظاہر نو جوان بولو اگر اب بھی آج بھی کوئی نراز ہے نا آج تک میری منت ہے سید کی یہ باتیں سنا کریں یہ باتیں عام نہیں ہیں شاہ صاحب ہر بندہ نہیں بولتا ان باتوں میں مجلسیں کٹوا دیتے ہیں کٹوا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن طالب شاہ جی میں فرض سمجھتا ہوں عالم کا بیٹا ہوں کیا ساری زندگی تحجد پڑھتا رہے لیکن اگر امہ اور اببہ راضی نہیں تیری نہ تحجد قبول نہ تیرا حاج قبول نہ تیری زکاہ جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ان کا کہنا ماننا کتنی بڑی اب تو تارک جمیل سمیت ہر عالم دین 73 مسئلہ کے علماء فرما رہے ہیں جتنی دیر بغیر کسی خدمت کے والدین کا چہرہ تکتے رہو گے اتنی دیر تمہارے نام آمال میں عبادت لکھی جاتی رہے گی سبحان اللہ ہی کہہ تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ان باتوں میں نہ بول قرآن بندے مخدوم اکبال شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں بندے کہتے یہی ہیں گھر میں نہو ساتھ کرزیں نہیں ٹلتے ہیں میں کہتا ہوں نہو ساتھ رہے گی کرزیں نہیں ٹلیں گے کیوں تُو نے کام تو کیا نہیں جو کام نبی نے آل نبی نے بتایا وہ کیا نہیں زینت بنیا پہ علماری دا قرآن جس کا دیکھنا عبادت ہے اس کا پڑھنا کتنی بڑے سلامت رہے ہیں یار سلامت رہے ہیں جس گھر میں حاجز ہے پچاس آیتے روز پچاس آیتے تلاوت ہوں اگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے نہوست ٹل جاتی ہے بدبختی ختم کرزیں ختم بیماریاں دفع دور پچاس آیتوں کا جو بندہ صبح صبح اٹھ کے تلاوت کا شرف حاصل کر لے یار سارے بولنا سارے سننی شیعہ بولنا اور جس گھر میں پچاس آیتیں تلاوت ہوں رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے اور جس گھر پہ پورا قرآن نازل ہو اس گھر کی کیا فیضیلت ہوگی جو بندے جاگ رہے ہیں یار حیدری سلامت رہے ہیں جو بندے جاگ رہے ہیں وہی بندے بولیں اور کعبے کا دیکھنا عبادت لیکن دونوں ہاتھ بلند کر کے میں نے بچے کی طاقت بن گئے حیدری سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں ابھی مجمع آ رہے ہیں چلو یہ باتیں تھوڑا سا غور سے سن لیں جو کان بالکل کھول کر بیٹھے ہو النظر الالقعبت عبادت قعبے کو دیکھنا عبادت علماء کیا فرماتے ہیں ڈوٹی سیبان علماء فرماتے ہیں پہلی پہلی نظر قعبے پر پڑ جائے جو دعا مانگو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی یار قعبے کی اتنی فضیلت پھر قعبے کے مالک سے بغ اوے ہوئے نہیں نہیں جنا بندہ جاگتا بیٹھے دونے ہاتھ بلند کر کے حیدری نہیں کائن آت میں پریشان ہو کے نہیں اور یار قعبے کی فضیلت پہ اتنا جہنا ہمیں تر سارا ایک قعبے کو دیکھنا عبادت لیکن جو صاحبِ گھر بن کے آیا وہ قعبے کا گوھر بن کے آیا اس کا نام علی ہے علی سے بنی ہوئی نہیں قعبے کو تکنا سلامت رہے ہیں جو بندے جاگ رہے ہیں وہی بولے حیدری چلو 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 تھوڑا سا میرے ساتھ مل دیاؤ یار تاکہ میری جہنا مکمل مجلس ہے آپ کو سمجھ آ جائے قائنات میں پریشان ہو کے نہیں ہر بندہ یار جہنا کہنے کو تو ہر بندہ کہہ رہے تیہتر مسلک کی کتابیں پڑھ کے سیہتر مسلک کے مفتیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا سے پوچھنا چاہتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے یوسف جیسا حسن کسی کا نہیں یوسف جیسا حسن کسی کا نہیں یوسف جیسا حسن کسی کا نہیں اور لیکن کائنات میں مجلس سمجھ ہر عالم ممبر پہ آنے والے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ یوسف کا جہرہ دیکھنا عبادت ہے یا علی کا جہرہ دیکھنا جاگد سلامت رہو چلو اللہ اکبر یا رسول اللہ جنہ دا ہاتھ سالے میں دونوں ہاتھ بلند کر کے کھول کے ہی دری سلامت رہے کائنات میں پریشان ہو کے نہیں اب میں انوان کی طرف آتا ہوں دھبرا کے نہیں تھوڑے سا خدا کبہ میں دوسری ڈیوٹی پہ کھڑا ہوں اور تیسری ڈیوٹی پہ میں نے پہنچنا ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کائنات میں نماز بناتا میں اللہ ہوں پہنچاتا رسول اللہ ہے کائنات میں روزہ بناتا میں اللہ ہوں پہنچاتا رسول اللہ ہے زکاة بناتا میں اللہ ہوں پہنچاتا رسول اللہ ہے کائنات میں حج بناتا میں اللہ ہوں پہنچاتا رسول اللہ ہے کائنات میں جہاد بناتا اللہ ہے پہنچاتا رسول اللہ ہے عامر بالماروح بناتا اللہ ہے پہنچاتا رسول اللہ ہے نہیں ان الملکر بناتا اللہ ہے پہنچاتا رسول اللہ ہے تولہ بناتا اللہ ہے پہنچاتا رسول اللہ ہے اب دیکھو گا ہاتھ کون سائے گا ہاتھ کڑی جسے لگی یہ ہاتھ نہیں کھلتا بناتا اللہ ہے پہنچاتا رسول اللہ ہے اس کے بعد ینا تبرہ بناتا اللہ ہے پہنچاتا رسول اللہ ہے پھر ایک دوسرے سے روک کیوں مورتے ہو میرے ساتھ آنکھ ملاؤ خلیفہ بھی بناتا اللہ ہے پہنچاتا رسول اللہ سلامت رہے حیدری سلامت رہے جو بندے جاگ رہے ہیں کہتے بندے ابھی نہیں جاگ رہے جو جاگ رہے ہیں وہی دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری اللہ سلامت رکھے پریشان ہو کے نہیں پہلا پہلا خلیفہ بنانے کے لئے اللہ نے قرآن میں آرڈر کیا بسم اللہ الرحمہ الرحیم اس قول رب کا للملاؤ اکتے انی چاوئلن فی الارض خلیفہ میں پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں نہ کوئی دوبندی ہے نہ کوئی بریلوی نہ کوئی چکڑالوی ہے نہ کوئی نقش بندی نہ کوئی قادری ہے نہ کوئی چشتی نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی اہل حدیث اس وقت بننے والا پہلا خلیفہ تمہارا بابا آدم یہ بننے والا ہے میں بنانے والا ہوں یا تم سجدہ کرنے اللہ سلامت رکھے ریز کا اسی مشان اہل محمد میں لگے اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے ہمارے پیارے پیارے دوست ہیں پیارے دوست محسن کیا بننے والا آدم سجدہ کرنے والے فرشتے نو باڈی کین دیر کوئی نہیں تھا نہ ہا نہ ہے کل ہے او کل ہا آدم تے کل ہا بڑا کیا سنے کے غور سے سلوات چا پڑھوچی آفاز نال سلوات چا پڑھوچی آزان کیونکہ سنانا لے کو اتنی دیر تکلیف نہیں پڑھانا لے بندے کو اتنی دیر سنانا لے تکلیف نہیں سنے دا لے چلو کلوز کرے سن جتنا ہو سکا دونوں ہاتھ بلند کر کے جنہ کے ہاتھ اپنے ہیں بچے کی آواز بن کے کیا پریشان ہوکا نہیں بننے والے آدم جو آدم سے آدمی بنا بیٹھا ہے تھوڑا سا آنکھ کھولے سید کی آنکھ میں آنکھ ڈالے فرشتے سجدہ کے لیے بی پریپیر آل مائی انجل تیار ہو جاؤ کس کے لیے سجدہ کے لیے میں روح پھینکوں اور فوراں آپ نے کیا کرنا ہے بس ادھر سے روح آنے کی دیر ادھر تھے تم نے سجدہ لیکن کوجبندے جی میں ایتھ چوپ گیٹھیں فرشتے پچھ ہم بھرکڑ پہ گئیں انا کہ اس نے آنکھ کھولی نہیں ابھی تک کلمہ پڑھا نہیں اللہ کو دیکھا نہیں اس نے اللہ سے بات کی نہیں اللہ کی وحی سنی نہیں ابھی ریاضت نہیں ابھی تسبیح نہیں ابھی اس کی کوئی عبادت نہیں اس کا کوئی رکو نہیں ہمارے رکو زیادہ ہماری عبادتیں زیادہ ہماری تسبیح زیادہ ہماری ریاضتیں زیادہ ہمارے قاد لمبے ہماری جماعتیں زیادہ ہماری تعداد زیادہ ہم جہنا فوراں اتنی بڑی اونسلہ اس نے دیکھا نہیں اس نے ابھی رکو کیا نہیں فوراں اللہ کی آباز آئی فرشتہ خاموش ہو جاؤ اگر آدم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو کیونکہ خوشی کا سجدہ ہوتا ہے خوشی کا نہیں ہوتا جیسے جیسے میں خوشی سے سجدہ کرنا ہے تو پھر آدم کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ تم اپنا علم لے آؤ آدم اپنا علم لے آؤ سلام مت رہیں ہی دری چلو 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 پچھے علیوی جاگنے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہی دری تیار ہو جاؤ سارے تیار پہلا خلیفہ بن رہا ہے آدم جس سے بندے آپ کو آدمی میں میں نہیں بتائے میں میں کرنے والا غور سے سنیں آدم کے سامنے تیار ہوگے مختصر سے مختصر اصد کر رہا ہوں اچھا اللہ نے فوراً اعلان کیا مقابلہ نہیں کرنا اگر میں نے پڑھا نہ ہوتا تو سب کو کلمہ پڑھا دیتا یہودی بھی میں نے بنائے عیسائی بھی میں نے بنائے دو راستے بنا کے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کے آدمی بنا کے میں نے چھوڑ دیا اب تمہاری مرضی شیطان کے راستے بجاؤ یا را آئی ہارا کسے انہوں تانگ نہیں کیتا اللہ نے کافر امام بھی اللہ نے بنائے ہیں قرآن میں ہیں سچے امام جنتی امام بھی اللہ نے بنائے ہیں کیا کرنا ہے مقابلہ مجھے بعد میں پتا چلا ہے بھی علی پہلے دشمن کو کیوں کہتے تھے پہلے تُو وار کا یہ اللہ کا بنایا ہو قانون ہے اللہ نے کہا فرشتو کبھی بعد میں کہو ہمیں موقع تو ملتا کیونکہ مرید ہون بھی آگ دنے ساڑے پیران موقع تم اللہ نے میرے مرشد لین کہ پہلے تُس ہی وار کرو اچھا اللہ نے فرشتو کہو فرشتو یہ سامنے نام ہے پڑھ سکتے ہو سارے چوپ نو رکو میں ہو سجدے میں نہیں جا سکتے سجدے میں ہو رکو میں نہیں آسکتے ہماری کیا جرت یہ نام ہم پڑھیں تو بہتر جاننے والی ذات حکمت والی ہے ہماری کیا جرت اگر علم کے مقابلے میں ہمیں آدم سے مقابلہ کرانے لگا ہے تو ہماری کیا جرت تو اب کان میں جا کے ملنہ کو میرا سلیح اس لائیو میں بھی دے دینا اور میں کہتا ہوں جب آدم کا مقابلہ فرشتے نہیں کر سکتے آدم کے سرزار کے استاد سلامت رہیں سلامت رہیں جن کو سمجھ آگئی ہی دری نہیں فوراً اس کے بعد آڈر آیا کہو لا یا آدم اور جو بندہ تجھے یا نہیں کہنے دیتا یا علی مدد نہ کہا کرو یا رسول اللہ مدد نہ کہا کرو اسے کہ سید کی بات غور سن کے تو قرآن میں پڑھ سب سے پہلے یا کس نے کہا کس کو کہا سب سے پہلے کہنے والا خالق ہے ہے تیرا اببہ آدم جسے کہا وہی بندہ جو آپ کے ساتھ زید کر رہا ہوتا ہے نا وہی قبرستان کے باہر صبح صبح نماز پڑھ کے فوجی سب کیا کہہ رہا ہوتا ہے اسلام علیکم یا بندہ دا پوتر نہیں بڑھ دا جنہ دا جواب نہیں سن دا انہا کو یا آدھ ہیں تی جنہا نیسے طریقہ انہا نال گھوٹ اوے جہے بندہ جاگ دے بیٹھے 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 یا آدم حالی آدم کو ایمہ جہنا بی ریڈی حالی سارفقر اہل سنت نے بلند کر دیا جس میں سب سے بڑا زاکر صاحب مولانا جنہ جلال ودین سیوتی نے تفسیر در منصور میں لگا اسد جعفری صاحب یہی آدر ابھی نشر کاہ وحدہ سے مکمل ہوا تھا آدم یہ نام پڑھ سکتے ہو حریشتوں نے جواب دے دیا لیکن احمد علی انتہ فاطر حوزہ فاطمہ انتہ محسن حوزہ حسن انتہ قدیم الحسان حوزہ حسین پانٹن پاک کا نام آنا تھا کہ تُو محمود ہے یہ محمد ہے تُو عالی ہے یہ علی ہے تُو جو ہے نا فاطر ہے یہ فاطمہ ہے تُو محسن ہے یہ حسن ہے تو قدیم ہے یہ حسین ہے اسی طرح پانٹن پاک کا نام آدم کی زبان سے جاری ہونا تھا اب کون سا ہاتھ ہے جر ہاتھ نہیں کھلتا فرانٹ سیٹ پہ اگر بچہ ہاتھ کھولے تو جملہ کہہ دی کہتے سارے فرشتے آدم کے قدموں میں سجدہ کر کے کہنے لگے آدم ابھی ہمیں پتہ چلا ہے جن کی تو وجہ سے بنا ہے وہ اور ہے تو آ یا 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 تری جیتے رکڑانی پانچ پورے کرنے ہی دری سپر پاور سپر پاور نارا ہی دری ہی دری اتنے نارے لمبے نہ کرو جو میں اگلی مجلس چوک بنی کیا میں کہتا ہوں جو پانچ تنیوں کو کافر کہیں ذرا سوچ کے کہیں کیونکہ پیچھے مڑ کے دیکھ سب سے پہلا پنج تنی تیرا بابا اور انہیں جو بندے پریشان ہیں پریشانی اپنے پاس رکھیں اب اس کو جہنب بتانا چاہتا ہوں اس کی خلافت کی جہنب حلف برداری ہو رہی یہ پہلے آدم کی اس کے بعد یحییٰ کی بتاؤں لمبی ہو جائے گی بات جس میں آدم بھی موجود ہے جس میں مونو بھی موجود ہے جس میں موسی عیسی تک سارے نبی موجود ذاکر سب اس سے زیادہ مختصر کر نہیں سکتا اللہ نے اعلان کر کے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا خز اللہ میسی کو نبی لما آتائتو کم من کتاب و حکم سم جاکم رسول مصد کل مام سارے آدم سے لے کر عم سارے عیسی تک نبی تیار ہو جاؤ میں ایک نبیوں کا سلطان بنانے لگا ہوں پہلے اس کا کلمہ پڑھنا پھر اس کی مدد کرنا پہلے اس کا کلمہ پڑھنا سارے نبی اس کا کلمہ پڑھنا محمد کا پھر اس کی مدد کرنا اس کے بعد جو لوگوں کہنا دوں اللہ نے دھنکی دی سارے نبیوں کو جو اس مصطفیٰ کا کلمہ نبی نہیں پڑھے گا وہ نبوت سے خارج ہو جائے ہاتھ اٹھاؤ سارے یار اگر جج سمجھ آرہی یہ بات اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی میرے مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھے وہ نبوت سے خارج بلکہ سخت لخص ہے فاجر بن جائے گا اب دنیا سے سوال کر کے سید لائف کیمرے میں پوچھ را چاہتا ہے آدم کے ماننے والوں کا کلمہ کیا تھا حال پڑھتے یہی تھے لا الہ اللہ آدم صفی اللہ اس کے بعد نوح کے ماننے والے لا الہ اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم کے ماننے والے لا الہ اللہ اسمائیل کے امتی لا اسمائیل زبیح اللہ موسیٰ کے امتی لا الہ اللہ موسیٰ علیم اللہ اس کے بعد عیسیٰ کے عمدی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اب سارے اوٹ کے بھی بلو جملہ اتنا بڑا ہے جعفری صاحب جو بندہ چاہت کے سنڈا ہے اے سارے نبی کے عمدی تو اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے ملہ کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ سارے نبی کس کا کلمہ پڑھتے تھے نہیں 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 اس پاس ہلے بندے چلو طالب شاہد زیمین نے نہیں نہیں آپ نہیں بولنا کیونکہ لمبا ہو جاتا ہے نارا نارا لمبا نہیں آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ نہو کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم کا کلمہ لا الہ الا اللہ اور چاہتاک محمد رسول اللہ نبی نہ پڑھے اور نے کہے جو ہے ننبوت نہیں پچھتی اس کے بعد یہ یا کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد زقریہ کا قلمہ لا الہ الا اللہ ویسا پتا ہے میرے نبی کا قلمہ نہ پڑھے ان کی نبوت نہیں پچ دی کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیکن ایک وقت ایسا آیا اٹھا رازِ احج تھی پالہانوں کا میمبر تھا سواہ لاگزہ بتا نہیں کون ہے یار جوابن بار صحابہ کی سنت سے دست بردار ہو کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا یہ صحابہ کی سنت ہے جو تم ہاتھ اٹھا رہے صحابہ کا مجمع تھا سب والاک صحابہ میں نبی نے پلہانوں کے منپر پہ جا کے اعلان کس کے لئے کیا علی کو بلا کر اس کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا ایہا ناس اللہ ستو بے اولا من انفسکم کیا میں تو بھی تم سب کی جانوں پہ سب سے زیادہ رکھ لے والا میں مولا ہوں سب نے کہا بھلا کیوں نہیں تم ہمارے مولا ہو تو پھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک جب کوئی نہیں پچھتا اور پھر سر اٹھانا غور سے سننا کہتے غور سے سن لو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر مجھے مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھے ان کی نبوت نہیں پچھتی لیکن ابھی ابھی اللہ کا میرے پاس آڈا رہا ہے یا ایوہا رسول تلگ ما انزل علیکم ربگ وائی لم تفال فما بلگت رسالت اے رسول سب والاک صحابہ میں میرے علی کا ہاتھ پکڑ کے اگر تُو ولایت کا اعلان نہ کرے تیری دیئی سال کی رسالت دونوں ہاتھ جن کے ہاتھ اپنے ہیں حیدری سارے سارے بولیں حیدری علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا حیدری نئی جنہ دے ہاتھ بدھے پہنے اللہ کرے بدھے رامین آئے ہاں تبتھے ہاں ویسن تبت نا نا جڑے آئے ہاں تا ہاتھ چھوٹے ہاں ویسو تا چھوٹے والے تا سیدنا لزید کر سیدان سیدنا لزیدنا بندہ اے تا سیدان کنو زید کرے نا نا والا سیدان کو یا منان چھوڑ یا ہاتھ چھوڑ بندے کیا پوچھیں مفتیہ فضل حمدار آؤ قرآن رکھو میرے سار پہ اہل سنت علم الدین اللہ سو سال اور زندگی دے وہ جملے کیا کہتا ہے جملے پہ داد نہ دینا لیکن ہاتھ کھولنا آئے ہاں بے تا کھولے ہاں بے سو تا بدھیک ہے نا بے سو ہاں کھولو اگر دنیا میں شیعہ نہ ہوتے ہمیں علی کا پتہ ہی نہ ہو کیونکہ لوگاں پانی ہے جو مدھانی مارتے سارے براب نہیں نہیں جڑا بندہ جا گئے تھا بیٹھے مفتی حنیف قریشی فلان 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 کا بھی یہ مولا مفتی حنیف قریشی زندہ ہے نیٹ کے اوپر اس کا کلیب کھڑا ہے فلان 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 کا طالب شاہ جی وہ ان کا بھی مولا ہے اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ آدم کا مولا ہے نبی وہاں کہ جلے نبی نہیں بچ دے والی انہاں دی کیا جاوہ اوے اوہ جڑے جاگ دے بیٹھے اوہ جاگ دے بندے بولو اوہ آتھ بلند کر کے ہیدری نینے کوئی نوت میں پریشان ہو کے نہیں اگر سید کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے سید گھبر آ کے نہیں کیونکہ کوئی نوت میں ساڑھے تین سا فضیلتیں میرے مرشد علی کی دکتر تیجانی سماوی بہت بڑے سکالر اپنا گھر چھوڑ کے علی یم ولی اللہ صرف اسی بات پہ اس نے لکھا ہے قیسر بھائی اس نے اپنی علمیہ جمعرات کتاب میں لکھا ہے کہتے منبر مسجد کوفہ تھا کوفہ کے مسجد کے منبر پہ اسد جعفری کہنے والا کون تھا میرا مرشد علی مشکل کشا کہتے مجھے ساکھیے کسر اللہ کے نبی نے کہا کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے میرے دو بیٹے چندت کے سردار بنے کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے میں وارے سے تدہیر بنا کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے میں وولد شبیر بنا کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے مجھے امیر المومنین کہا گیا کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے میں امام المتقین بنا کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے میں ساکھیے کسر بنا کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے کائنات قربان کرو آنا مدینہ العلم و علی انبابوہا کا مستاق بنا کہتے مجھے فقر نہیں ہے نہیں ہے نبی نے حدیث سہی بخاری میں نہیں لکھوایا کہ آم تمنی بمنزلتہ حارون ام موسیٰ تیرا میرا علی اور نبی کا رشتہ ایسے ہے جیسے حارون کا موسیٰ کے ساتھ کہتے مجھے فخر نہیں ہے کہتے نبی نے تیہتر مسلک سے نہیں لکھوایا آم تمنی بمنزلتہ راسی میں بدنی تیرا میرا رشتہ ایسے ہے جیسے سار کا دھڑ کے ساتھ کہتے مجھے فخر نہیں ہے کہتے نبی نے الحق و ما علی کا مستاق بنایا کہتے مجھے فخر نہیں ہے کہتے میرے لئے نبی نے نہیں کہا القرآن و ما علی و علی و ما القرآن کہتے کوئی یہ جنا مجھے اس پر فخر نہیں ہے کہتے منبر پہ میں بیٹھ کے میں نے نہیں کہا سنونی سنونی قبل آن تف کے دونی تم پوچھنے والے بنو میں زمین کے راستوں سے آسوان کے بہتر جانتا ہوں کہتے مجھے فخر نہیں ہے کہتے جنگ بدر میں میں قدم کے ساتھ قدم جوڑ کے نبی کے میں نے جنگ فتح کی کہتے مجھے فخر نہیں ہے کہتے جنگ عہد میں مجھے لا فتح کا تمغہ ملا کہتے مجھے فخر نہیں ہے جنگ خیبر میں مجھے یدلائی ہاتھ ملے کہتے مجھے فخر نہیں ہے جنگ خمدق میں کل ایمان کا تمغہ ملا کہتے مجھے فخر نہیں ہے کہتے کائنات گربان کرو آمد میری کعبے میں ہوئی کہتے مجھے فخر نہیں ہے کہتے کعبے میں جب میں نے آنکھیں کھولی پہلے پہلے مدنی لجپال کی زیارت ہوئی کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے امہ کی گود چھوڑ کے نبی کے ہاتھوں پہ سوار ہوا کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے پہلی علی کی خوراک نبی کی لعا بے دہان ملی کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے کسی نبی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے میرا ذکر کرنا عبادت ہے کہتے مجھے فقر نہیں ہے میری محبت عبادت ہے کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے کائنات قربان کروں جب صحابی کو صحابی کا بھائی مواخات میں بنا رہا تھا کہ فلان فلان کا بھائی فلان فلان کا بھائی میں اکیلا رہ گیا تھا پریشان ہوا لیکن ایسے نبی آیا جیسے دوڑ کے کسی کے پاس آتے ہیں کہتے یا علی تجھے کس نے پریشان کیا کہتے ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی تُو نے بنایا لیکن مجھے تُو نے کسی کا بھائی نہیں بنایا کہتے تو کسی کا بھائی بنتا ہوتا تو میں تو یہ بناتا اور تو تو صرف نبی کا بھائی دنیا میں بھی بن سکتا ہے آخرت میں بھی بن سکتا ہے کہتے مجھے فخر نہیں ہے کہتے تارہ کمی بن کے میرے گھر میں اترا کہتے مجھے فخر نہیں ہے کہتے ایک رات بسکر رسالت بے شب حجرت سویا اللہ کی قرآن کی آیت آگئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ حُبْتَغَ عَمَرَ ذَاتِ اللَّهِ کہتے مجھے فخر نہیں ہے کہتے میں رسالت کا گواہ بنا کہتے مجھے فخر نہیں ہے تیہتر مسلک نے مجھے ذکر اللہ کہا کہتے مجھے فخر نہیں ہے مجھے این اللہ لکھا کہتے مجھے فخر نہیں ہے مجھے عساد اللہ کہا کہتے مجھے فخر نہیں ہے مجھے وجہ اللہ کہا کہتے مجھے فخر نہیں ہے مجھے اوزن اللہ کہا کہتے مجھے فخر نہیں ہے مجھے حجت اللہ کہا مجھے فخر نہیں ہے مجھے آیت اللہ کہا کہتے مجھے فقر نہیں ہے جو ابھی تک نہیں بول رہے ذہنی نہیں بنا رہے کہتے بسم اللہ کی مدے کا نکتہ بنا کہتے مجھے فقر نہیں ہے سورہ حمد میں مولے کے لیوائے حمد بنا کہتے مجھے فقر نہیں ہے میں سورہ رحمان میں شان والا بنا کہتے مجھے فقر نہیں ہے سورہ اول عمران میں عمران کا بیٹا بنا کہتے مجھے فقر نہیں ہے سورہ کوسر میں میں ساکھی کوسر بنا کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے سورہ جہنا نور میں میں نور انعلا نور بنا کہتے مجھے فخر نہیں ہے چاپ بیٹھے ہو اہل سنت کے لکھے ہو جملے ہیں کہتے میں عوضم کی توبہ قبول کرانے میں پہنچا کہتے مجھے فخر نہیں ہے نوہ کا بیڑا پہنچانے میں پہنچا کہتے مجھے فخر نہیں ہے کہتے ابراہیم کی خلط کا گواہ بنا کہتے مجھے فخر نہیں ہے یوسف کو کنوے سے بچانے کے لی گیا کہتے مجھے فخر نہیں ہے تاوت کا لوہا پگھلانے میں پہنچا کہتے مجھے فقر نہیں ہے موسیٰ کی ہم کلامی میں پہنچا کہتے مجھے فقر نہیں ہے عیسیٰ کی روحانیت کا گواہ بنا کہتے مجھے فقر نہیں ہے کہتے میرے بچوں پہ صدقہ حرام ہے کہتے مجھے فقر نہیں ہے سالے تین سو فضیلتوں کے بعد اب ہاتھ اٹھانا گرمی کو ایک سائیڈ پہ رکھے جعوری زب ہاتھ اٹھانا جس کا ہاتھ ناظر نہ ہو مغرور نہ ہو مجبور نہ ہو سالے تین سو فضیلتوں کے بعد میرے نبی کے جان نشین وسیع رسول مشکل کشاہ حاج اتروہ میرے مرشد علی نے کیا کہا سالے تین سو فضیلتیں ایک طرف ایک فضیلت پہ مجھے بڑا ناظر جہاں سوالاک صحابہ تھے صرف میرا ہاتھ پکڑ گئے نبی نے کہا جیس جیس کا میمالہ اوساس کا دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند کر کے جس کے بلند ہوسکتے ہیں حیدر 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 بندیں علی مولاد بحث کر دیں علی مولاد کمانا یار ہے میرا بیٹا نہیں نعرے بند بندے کہتے ہیں علی کا مانا علی مولا کا مانا جعفری صاحب یا دوست ایک بند نے تو کہہ دیا میں نے اس کا ویڈیو سنیے میں یونیورسٹی تک ریگولر پڑھتا رہا ہوں پہلا ایم میں میں نے ریگولر اپنے بابا کے حکم پر عربی ایم میں کیا تھا اور اب پی ایچ ڈی دو ہزار چوبیس میں میں نے مکمل کر لیا اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے ڈاکٹریٹ کے ڈگری مولا بننا کوئی مشکل بات ہے فلا مولا فلا مولا فلا مولا ولید مولا زبیر مولا کلہ مولا میں کوئی احمد علی صاحب میں کہا کہ میں کہتو سو مولا بڑا تیرے میں منن واسطے تھیا آرہا لیکن جدہ ہاتھ پکڑی اوہ علی اوہے جدہ ہاتھ کھول گیا اوہے ہاتھ بلند کر گیا اے داری ہن علیم ولی اللہ دی خاطر علی کے بیٹیاں چھتیس شہروں میں کہتی رہی واہ ہجاب تارک جمیل سے پوچھا گیا سب سے زیادہ دین پر خرچ کس کا ہوا اس نے کہا علی کے بیٹوں کا چھے مہینے تک تین دفعہ زبا کر دیا مسلمانوں کون ہے یار جو گندہ ہے نہیں کر سکتا سناوں اس کا ذکر جو تین مرتبہ شاہزیب جعفری زبا ہوا ہے اللہ جانتا ہے پھوجی اشکیہ پہ لانت بے شمار نہ کروں وہ تو نواسوں والا ہوں میں بیٹیوں سے جب پوچھتا ہوں کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے چھے مہینے کے بچے کیوں کہتے ہیں ایک کترہ گھر پیاس بھج جاتی ہے روڈی سیبن جس نے حی کر دی ہے تجھے پتا چلے گا جب کربلا کہ غریب کو قبر میں دیکھے گا رویا کر ہائے ضرور کیا کر اللہ آپ کے بینوں پہ رحم فرمائے ہائے ضرور کیا کریں زینت مجلس ہیں رویا کریں اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے اونچی آواز سے رویا کریں کہا کریں ہائے حسین تیری گربت کے ارمان ہائے اسگار اللہ اکبر میرے مرشد حسین نے صرف یہی کہا تھا ظالموں یہ صغیر ہے ایک گھونٹ پانی دے دے یہ پیاسہ ہے انہوں نے نہیں دیا اللہ اکبر ہائے کرنے والوں کو اس غم کے سوا کسی غم میں نہائے کرنے پڑے لٹ کے آگے شاہ صاحب لٹ کے آگے واپس مدینہ لیکن کوئی کوفے سے آتا نا نہ اکبر کے قاتل کا پوچھتے نہ قاسم کے قاتل کا قیسر وحی صرف ایک جملہ مولا سجاد پوچھتے ہمارے اسگل کا قاتل حرملا بھی زندہ ہے اور جب پتا چلا زندہ ہے جعفری صاحب تو راستے میں رک جاتے جا کے کھڑے ہو جاتے کوئی کوفے کی طرف جا رہا ہوتا اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے وہاں مارے چاچا مختار کی شاہی ہے وہاں جا کر کہنا کہ شاہی بھی تیری ہو اور حرملا بھی زندہ اس نے دوڑائے سپاہی چوتھے میل سے فوجی صاحب پہ جہنا گرفتار ہوا جب سامنے آیا مختار کے مختار کے ہاتھ میں تلوار تھی تھے پتا لگ گیا اس نے زبا کرنا ہے میں نے زبا ہو جانا ہے کہتا ہے مختار کہ سن نبی کا کلمہ پڑھتے ہو کہتا ہے میں محمد کا کہتا ہے تیرے نبی کی شریعت کا مسئلہ ہے جسے زبا کرنا ہو اسے پانی ضرور دو اب کون ہے جس نے ہائے نہیں کی اللہ جانتا ہے مختار کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی کہتا ہے ظالم اس وقت نہیں تو نے سوچا تھا جب تیرے ہاتھ میں وزنی تیر حسین کے ہاتھوں پہ صغیر ہر بندہ ہر بندہ اللہ آپ کے بچوں کی محافظت کرے جو جھولیا جائے نہ ترستی اولاد کے لئے کیونکہ یہ باب الحوائج ہے اس کے جملے تعلیم شاہ جی میں نے خود پڑھے کہتا ہے چاہے میری تاتھی واپس آ گئی تھی خالی انہیں ہمارے ماننے والوں کو خالی نہ آنے دینا کیونکہ یہ باب الحوائج ہے اس کا واسطہ دے کر میری بیٹیوں کے پاس اگر جھولی میں بچا نہیں ہے تو وہ ضرور مانگا کرے اللہ اکبر چھے قسم کے تیر اسمائل بھائی جوہنا زیادہ عرب میں مشہور تھے میں نے خود پھر مدینے میں عربی تاریخ میں پڑھے ہیں پہلے تیر کا نام بزل جو سیطور کی لکڑی سے بندہ تھا دوسرے تیر کا نام نبل جس کے تین پر ہوتے تھے تیسرے تیر کا نام موجنا جس سے ہرن کا شکار کھیلتے تھے چوتھے تیر کا نام مزاب جو پرنالے کی شکل والا ہوتا اور ڈاکٹرز ہے پانچوے تیر کا نام سہم جس سے پہشی چانور مارتے اب سنی شیعہ مجھ سے پوچھا اسگر کی قسمت میں کون سا تیر آیا اور مدھانی کی شکل والا تیر عربیوں نے قسم اٹھائی تھی کہ کسی انسان پہ نہیں چلائیں گے کیونکہ چلانے والا پہلے گھٹنے دیکھتا پھر تیر چلا تھا ادھر سے گھٹنے دیکھے ہرملا نے تیر کمان میں ڈالا ادھر سے رباب کی آواز آئی اسگر خیال کرنا ایک طرف وزنی تیر دوسری طرح وہ بابے کا باز ہو عجر و کمل اللہ ہر آنکھ ہر آنکھ تار ہو گئی ہے اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے شعظیب جی حفری اللہ تعالی آپ کی زبان میں تاثیر دے عرشوں کے باقتے لگے یا جو بمبے پر دعائیں مانگ رہے ہیں باب الحوایت کے صدقے اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے اسمال بھائی اس کو تیر اسگر کو لگنا تھا یا مولا حسین نے ابا اتھاری اسگر پل ڈال دی کبھی خیمے میں جانے سے پہلے اور بی بی مرنے سے پہلے نہ مر جائے اللہ جانتا ہے یہ سات قدم حسین آگے خیموں کی طرف گئے سات قدم پیچھے یومِ آشور کو جس کے پاس بچہ نہ ہو اولاد میں گھوٹ گھوٹی میں اس کے بچہ نہ ہو وہ یہ منت ضرور مانا کرے سات دفعہ حسین کی سنت ہے یومِ آشور سات دفعہ خیموں کی طرف گئے حسین یومی سات دفعہ واپس آئے لیکن کسی خیمے میں داخل نہیں ہوئے بلکہ باہر سے آواز لگا کہتے ہیں روباب جلدی آ اپنے بیٹے کو سمحال میں اسگر کی قبر بناتا ہوں اب کون بند ہے جو ہائی نہیں کر سکتا کہتے ہیں روباب کے آنے سے پہلے چار سال کی سکینہ دوڑ دیئی وہ طلب شدی جیسے اس نے دیکھا اب آ کے نیچے اسگر کو اس نے سمجھا سویا ہوا ہے کہتے ہیں بابا میرا بھائی پانی پی کے سویا تھا او بابا پی کے سویا تھا جیسے پیچھے سے روباب آ رہی تھی کہتے ہیں سکینہ نہ خود رو نہ خود رو نہ مجھے رولا اس کو تو مسلمانوں نے ایسا مارا ہے ایسے تو اونٹوں کو زبا نہیں کر دے اللہ اکبر اب مجھ سے پوچھو شریعت کا مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ بیٹے کی میت بابا نہ اٹھائے اور بیٹے کی قبر باب نہ بنائے اور تفن بیٹے کو باب کبھی نہ کرے اور دعا مانگو اللہ کرے کوئی باب اتنا غریب نہ ہو اور دینوں کام حسین کو کرنے پڑے اور آج کے دن حجام میں ہے آشور اتنا غریب ہے آسد جعفری اللہ جانتا ہے روباب نے اٹھائے آسگر کو اور بیٹے کی باتیں تو اس نے کی ہوگی حسین نے قبر بنائی خیمے سے پیچھے اور جعفری صاحب قبر بنائی جو میرے ماتم کر رہے ہیں جوان اللہ اکبر مجھے بتاؤ قبر میں دفن رہنے دیا نائنے شاہ میں غریبا ابن ساد ملون نے پوچھا اکتر ناون جو نصر ہے نیزے پر بہترنہ سر کہاں گیا ایک ساتھ کمینہ کھڑا تھا اس نے کہا حسین کو قیمے کے پیچھے میں نے خود دفن کرتے دیکھا ہے اب کسی کا دل دکھے مجھے معاف کر اس نے چالیس نیزے بردار مگائے اور کربلا کی گرم ریت میں جعفی صاحب جوانی نصیبہ انہوں نے مارنے شروع کیے اور یہ ریت میں نہیں لگ رہے تھے بلکہ رباب کے چگر میں جو کہتی تھی ہائے اسگر اللہ اکبر ایک ظالم کا نیزہ دھڑی سا وہاں پہنچا جہاں دیزہ نہیں اور نیزے کے ساتھ اسگر باہر آیا اور جب کیسا رباس باہر آیا اس نے ترس کیا نہیں نہیں اس نے وہی ہاتھ ڈالے اور جہاں ماں گنگیا دیتی تھی اس کے بعد میں نے پڑھا تماشے مارنا شروع کیے وہاں لے آیا جہاں رباب کا خیمہ تھا اپنے گھٹنے پہ اسگر کو رکھ کے اور جیب سے کھنچر نکالا تیسری دفعہ زباہ کرنا شروع کیا یہ سب خیموں سے آواز آئی انہا لیلہ ہے و انہا